بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیر بسلائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو یہ ویڈیو یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میں دو ویڈیو ہیں جی مدینہ المنورہ سے یہ لگی ہیں میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ مدینہ المنورہ سے ایک ویڈیو شیئر کیتی جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ بارف اور ساتھ میں بھائی کافی اسے آپ بور رہے ہیں کہ جو اولے پڑھتی ہیں لیکن وہ اولے بلکل چھوٹے تھے اور برف کی تہہ جمی ہوئی تھی مدینہ کے سہرہ کے اوپر کافی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے تھے ابھی ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ مدینہ سے ایک طریقہ آ رکھی ہے مدینہ المنورہ کے طرف ایک تو ویڈیو یہاں پر آپ پہلے دیکھ لیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف کیسے گھڑ رہی ہے اور یہ جو اولے پڑھ رہے ہیں یہ اس ٹائپ کے ہیں بڑے ٹائپ کے اچھا یہاں پر آپ کو میں دوسری ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جو کہ میں دیکھنے کے بعد خود سے حران ہوا میں یہ سمجھا کہ یہ بندہ شاید جھوٹ بور رہا ہے ایسے فیک اس نے ویڈیو بنائی ہے مدینہ المنورہ لکھا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں تھا جی جب اس نے اس ویڈیو میں بورڈ دکھایا ہے ابھی آپ بھائی یہ ویڈیو دیکھ لیں ساتھ میں میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں آپ دیکھ لیں لیکسس لینڈ کروزر ٹائپ بڑی گاڑی ہے اس کے پاتھ اور اس کا بیک شیشہ اور اس کی بیک لائٹس اور کنفرم بات ہے اس کی فرینڈ والا بونٹ وغیرہ اوپ سے چھتا اور ہو سکتا ہے فرینڈ سکرین بھی ڈیمج ہوئی ہو اس سے تو برحال یہ بیک سائٹ سے اس نے اپنی گاڑی کی لکھ دکھائی ہے اور اس ٹائم جا ساتھ میں آپ نے بورڈ بھی دیکھا ہوگا مدینہ المنورہ کا بورڈ لگا ہوا یعنی کہ اس طرف مدینہ المنورہ ہے تو یہ مدینہ المنورہ کے نزدیک ترین کی کہیں ویڈیو اس بندے نے لی ہے اور مدینہ المنورہ میں بالکل ایسے ہی آلے پڑے ہیں لیکن مجھے خود سے لگایا کہ اگر یمو کی طرف سے ہم آئیں جو کہ تبوک کی طرف سے سڑک آتی ہے تو اس طرف سے بھی اتنی بارش نہیں ہو سکتی ہے نہ ہی جدہ کی طرف سے ہم جائیں تو اس طرف سے بھی حائل کی طرف سے آئیں حائل میں بہت سردی ہے جی اس ٹائم سبح ٹائم آپ اپنا نل کھولتے ہیں تو وہاں پر پانی کے ساتھ ہلکی ہلکی برف آتی ہے میں حائل میں تقریباً ایک سال یا چھ ماہ سے ایک سال کے ایرون میں رہا بھی ہوں تو حائل والی طریق جو مدینہ کے طرف آتی ہے اس کسی رستے میں مجھے لگا ہے کہ اتنی زیادہ بارش اور اتنے اولے پڑ سکتے ہیں